دیلی کی تاریخی شاہی جامع مسجد کے نئے شاہی امام کے طور پر جناب مولانا سید شابان بخاری صاحب کی شہی برات کے موقع پر تاج پوشی کی گئی اس موقع پر جامع مسجد کے اہاتے میں ایک باوقار جلسہ منقل کیا گیا جس میں ملک و بیرون ملک کی اہم شخصیات شریک رہے حضرت مولانا سید شابان بخاری اب جامع مسجد کے چودھویں شاہی امام ہو گئے واضح رہے کہ مولانا سید شابان بخاری جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کے فرزند ہیں مولانا سید احمد بخاری اپنے بیٹے کے تاج پوشی کے لیے منعقد اجتماع میں اپنے بیٹے کو شاہی امام کا عہدہ سوبتے ہوئے اپنا جانشی مقرر کرتے ہوئے کہا کہ جامع مسجد دہلی کی روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنے زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشی مقرر کر دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں منصب امامت کی تقریبا پونے چار سو سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء و مفتیان کرام مشایخ و مسلیان و امائی دین شہر کی موجودگی میں اپنے فرزند سید شابان بخاری کو اپنا جانشی مقرر کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید شابان بخاری کو خاندانی روایت کا محافظ بنائے مولانا سید شابان بخاری دہلی میں پلے بڑھے اور بخاری خاندان کی مراز کی وراثت ہیں آپ کو دو ہزار چودہ میں نائب امام بنایا گیا تھا سولہ سا پچاس کی دہائی میں جب مغل حکمرہ شاہ جہان دہلی میں جام مسجد کی تعمیر کرائی تو انہوں نے بخارہ کے حکمرہ سے ایک امام بھیجنے کی درخواست کی چنانچہ بخارہ کے بعد شاہ نے مولانا سید عبدالغفور شاہ بخاری کو دہلی بھیجا تھا اور چوبیس میں سولہ سا چھپن کو انہیں جام مسجد کی امامت کے منصب پر پائز کیا گیا تھا اس کے بعد شاہ جہان نے انہیں شاہی امام کا خطاب دیا تھا یہ روایت سولہ سا پچاس سے نسل در نسل چلیا رہی ہے شاہ جہان نے اپنے دور حکومت میں دہلی آگرہ اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کرائی جن میں جام مسجد دہلی اور لاہور کی بعد شاہی مسجد کا ترز عمل تقریبا یک سا ہے اب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آدھا